پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو آج آپ لوگوں کے لیے کیسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تاجہ ہو جائے گا دوستو جو اللہ تبارک وطالعہ پر بھروسہ کرتے ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ کا ہمیشہ ہر حال میں سکر ادا کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کیسے ان کا خیال رکھتا ہے اور کیسے ایک مومنہ عورت نے رب تبارک وطالعہ کو یاد کیا اور اس کے مصیبت کے گھڑی میں ایسے وقت میں جب وہ دانے دانے کو محتاج ہو گئی ایسے وقت میں جب اس کے بچے کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا رب تبارک وطالعہ کا کیسے غیب سے امداد ہوا مدد آیا دوستو جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے پیارے دوستو آپ سے عدوان گجارس کرنا چاہیں گے کہ اس حسین واقعہ کو آپ کے حوالے کریں آپ تک پہنچائے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو سرو سے لے کر انت تک دیکھیں جراسہ بھی آپ اس کیپ نہ کریں دوستو اور وہ لوگ جو جراسہ مصیبت آنے پر رب کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں رب کی بارگاہ میں علول جلول باتیں کرنے لگتے ہیں وہ لوگ اس واقعے کو سنیں یقیناً آپ کو کچھ جرور سیکھنے کو ملے گا دوستو ایک ویڈیو کا آغاز کیا جائے اس سے پہلے عدوان گجارس کریں گے اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل عرفانی نیٹورک میں بھیزٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو آن کریں اور آل نوٹیفیکیشن کے اپسن کو دبالے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ساتھی ساتھ دوستو ایک گجارس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے فیس بک پیج عرفانی ورلڈ کو اگر سبسکرائب فولو اور لائک نہیں کیا ہے تو فیس بک میں ٹائپ کریں عرفانی ورلڈ اور میرے فیس بک پیج کو عرفانی ورلڈ کو بھی آپ کو لائک اور فولو کر دے دوستو تو کوپریٹ کریں زیادہ سے زیادہ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو ایک انسان جو کافی مفلس تھا دوستو اس کی ایک بیوی تھی ایک بچی اور اس کا سسور یعنی چاروں انسان ایک ساتھ رہتے تھے کچھ دنوں کے بعد دوستو وہ انسان اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر وہ باہر چلا جاتا ہے اور کچھ اس قدر کا مسئبت پیس آتا ہے اس کی اہلیہ کے پاس اس کی انسان کے بارے میں کسی بھی طرح کی جانکاری آنے نہیں لگتا ہے یعنی ایک طریقے کا وہ گم سدہ ہو جاتا ہے وہ انسان ادھر اس کی پاک پارسہ بیوی کافی پریسان تھی لیکن اس پریسانی کے عالم میں بھی وہ نماز کو ترک نہیں کرتی تھی وہ پریسانی کے عالم میں بھی اپنے اللہ کا نافرمانی کبھی نہیں کرتی تھی ہر حالت میں رب تبارک و تعالیٰ کا سکر ادا کیا کرتی تھی وہ پارسہ آبیدہ جاہدہ عورت دوستو ایک دن ایسا ہوا کہ کئی کئی دنوں تک ان کے گھر میں کھانا تک نہیں میسر ہونے لگا اگر بارہ بجے کا کھانا کھاتی تو سام کا کھانا کا پتا نہیں لیکن سام کا کھانا کھاتی تو دو پہر کے کھانے کا کوئی پتا نہیں رہتا یعنی دوستو مفلسی ان کے سر پر قائم ہو گیا تھا ان کے سر پر اس طریقے کا مفلسی کا سایا آ گیا تھا کہ کھانا اور جینا بھی محال تھا لیکن وہ آبیدہ جاہدہ عورت وہ رب تبارک وطالعہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتی بھوک ہو رہتی لیکن نمازیں ادا کرتی بھوک ہو رہتی لیکن اللہ تبارک وطالعہ کا سکر ادا کیا کرتی تھی دوستو ایک دن کا بات ہے کہ اس کی بچی اس کی بیٹی بیمار ہو جاتی ہے اور اس قدر صدت سے بیمار ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب دم ٹوٹ جائے کہ تب دم ٹوٹ جائے دوستو وہ عورت پریسان تھی وہ عورت لاچار تھی اس کے پاس اتنا پیشہ بھی نہیں تھا اتنا دھن جوہر بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی بچی کا علاج کرا سکے لیکن دوستو وہ بچی رب کے بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھاتی ہے دعا کرتی ہے اور اپنے بیٹی کے صفحہ کے لیے دعا کرتے رہتی ہے دوستو اسی قسمہ قسمہ رات ہو جاتا ہے رات ہو جاتا ہے ادھر اس کی بچی کو اور صدید بخار چڑھ جاتا ہے دوستو جب صدید بخار چڑھتا ہے تو وہ عورت وہ عبیدہ جاہیدہ عورت اٹھاتی ہے سوٹی کا کپڑا لیتی ہے اور اپنے بچی کے پیسانی میں رکھ دیتی ہے جس کو ہم جلپٹی کہتے ہیں اپنے جبان میں وہ جلپٹی دینے لگتی ہے تاکہ بخار کا تاپ کم ہو جائے دوستو لیکن بخار ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اچانک دوستو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ جب تم کڑے مصیبت میں ہو تو رب کے بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا دو مصیبت جدہ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں ٹالتا ہے دوستو کیا تھا اس عورت نے مسلح بچھا دیا ادھر اس کی بیٹی بیماری سے تڑپ رہی ہے ادھر اس نے مسلح بچھا دیا اور مسنمہ سے ادا کی سکرانہ ادا کیا اور رب کی بارگاہ میں دونوں دست کو اٹھا کر ہاتھ کو اٹھا کر رب تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا کرنے لگتی ہے آہی جاری کے ساتھ دعا کرنے لگتی ہے رو رو کر دعا کرنے لگتی ہے کہ یا اللہ میری بیٹھی کو صفحہ دے دے یا اللہ میری بچی کو صفحہ دے دے دوستو اللہ کا کرم دیکھئے کہ وہ عورت دعا بھی مانگتی تھی کبھی ماں کے ممتہ تڑپ مارتا ہچکورے مارتا تو اٹھ کر جاتی اپنی بچی کے پیسانی میں جلپٹی کرتی پھر آ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگتی تھی دوستو ابھی رات کا کچھ ہی وقت گجرا تھا کہ ان کے گھر میں دستک ہوتا ہے کوئی دروازے کو کھٹ کھٹ آتا ہے کھٹ 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 یہ دونوں باپ بیٹی حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے رات میں کون گھر آیا ہے بھرکیپ وہ عورت کہتی ہے اپنے والد سے کہ ابو جان جرا دروازہ کھولیے دیکھئے کون آیا ہے اس وقت جب دروازہ اس کے باپ کھولتا ہے تو ان دونوں کا حیرت کا کوئی ٹھیکانہ نہیں رہتا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب وہاں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ کہتے ہیں مریضہ کدھر ہے وہ بچی کدھر ہے جس کی طبیعت خراب ہے یہ جب سنتے ہیں کہ وہ بچی کدھر ہے یہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں اور حیرانی کے حالت میں وہ ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ علاج کریں اور ہم اس کا عجر دے سکے اس کا قیمت ادا کر سکے آپ کو علاج کا پیسہ دے سکے فیس دے سکے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے ہم کیسے علاج کر سکتے ہیں تو بولا کیا آپ نے ٹیلی فون نہیں کیا تھا جانکاری ہمیں نہیں بلایا نہیں تھا اس پر وہ عورت کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون بھی نہیں ہے کچھ اور ایسا جریعہ بھی نہیں ہے جس سے ہم آپ کو اطلاع کریں ہاں یہ جرور ہے کہ ہماری بچی کافی صدید بیمار ہے اس پر وہ ڈاکٹر تھوڑا بخلاتا ہے اور اٹھ کر چلا جاتا ہے وہ عورت کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمارے بگلگیر نے خبر کیا ہوگا اس کے گھر میں طبیعت کسی کا خراب ہوگا وہ ڈاکٹر باہر نکلتا ہے باہر نکلنے کے بعد دوستو مجید کچھ دیری کے بعد وہ کافی حریسان پریسان اور لرستہ ہوا اس عورت کے گھر میں آتا ہے آخر آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے اس پر دوستو چونکہ وہ ڈاکٹر بھی مسلمان تھا کچھ نہ کچھ ضرور اس کو ہوا اسی حیبت کے مارے وہ ڈاکٹر پھر سے واپس لوٹ کر چلا آیا اس عورت نے دوستو جب یہ ڈاکٹر واپس آ کر اس ڈاکٹر اور عورت سے یہ پوچھا کہ آخر مسئبت کی وجہ کیا ہے تو وہ عورت اپنا پورا حال اس ڈاکٹر کو بتا دیتی ہے جس کو سننے کے بعد اس ڈاکٹر کا بھی کلیجہ لرچ جاتا ہے آنکھوں سے آسور رواں و دواں ہو جاتے ہیں بہر قیب دوستو وہ ڈاکٹر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے کوئی بھی اجر نہیں چاہیے کوئی بھی روپیہ پیسہ نہیں چاہیے آپ بتاؤ کی مریضہ کہاں ہے مریض کہاں ہے دوستو جب مریض کی طرف اسارہ کیا جاتا ہے وہ ڈاکٹر جاتا ہے اور اس مریض کا علاج کر دیتا ہے یعنی اس عورت کی بیٹی کا علاج کر دیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے دھیرے دھیرے اس کی بیٹی صحیح بھی ہونے لگتی ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بہن آج سے ہر مہینے میں آپ کو کھوراکی کے لیے پیسے بھیج دیا کروں گا اتنا پیسہ بھیج دیا کروں گا آپ کو کہ جس سے آسانی کے ساتھ آپ کا گجر بسر ہو جائے اور تب تک میں بھیج دیا کروں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھیجواتے رہے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جب تک حیات میں رکھے گا میرے پاس جب تک مالو جر رہے گا میں آپ کو کھوراکی کا پیسہ بھیج دیا کروں گا تو دوستو یہ اپنے آپ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو سن کر بہت سارے لوگوں کو فسانہ لگے گا لیکن دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اٹوٹ بسواس رکھتا ہے رب کی قدرت کو اوپر جس کا بسواس ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی صورت سے اس کا مدد کر دیتا ہے دوستو ہماری ماں ہم سے کتنا محبت کرتی ہے ایک ماں کی تڑپ کے آگے دنیا بھر میں کوئی دوسرا تڑپ اور محبت کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو دوستو قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ پر قربان جائیں رسول حاسمی پر جو کہ ستر ماں سے زیادہ ہم لوگوں کو محبت کرتی ہے تو دوستو اگر آپ کو مانگنے کا طریقہ آتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کا بشواس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں آپ کا مدد کرے گا دوستو وقت یہ ہے بات یہ ہے کہ کبھی دیری سے مدد پہنچتا ہے تو کبھی جلد پہنچ جاتا ہے رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو جلائے ایمان کے ساتھ بیرائی